اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیمپرز کے بچوں کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں پیمپر ایک لنگوٹ نمہ نیکر ہے جسے کیمیکلز اور پلاسٹک کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے آج کل کی خواتین سارا سارا دن بچوں کو نیکر نمہ پیمپر چڑھا کر رکھتی ہیں تاکہ انہیں بار بار بچے کا گیلہ پجامہ چینج نہ کرنا پڑے حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت بھی پیمپر پہنا کر سلاتی ہیں تاکہ بستر گیلہ نہ ہو اور انہیں پجامہ چینج نہ کرنا پڑے اور صبح جا کر بچے کا پیمپر چینج کیا جاتا ہے خواتین کے لیے تو یہ سہولت رہتی ہے مگر بچہ جس عذیت سے دوچار ہوتا ہے وہ بعد میں بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں بچے کے پیشاب میں غلیز جراسیم نالیوں کے ذریعے اندر جا کر مرس پیدا کرتے ہیں اور پخانے کے کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں اور اس کے گندے مادے واپس اندر جا کر اندرونی آزا کو نقصان پہنچاتے ہیں جس سے سکن ریشیز اور چنونے پیدا ہو کر بچے کو بیچین رکھتے ہیں اور بچوں کی سکن حساس ہونے کی وجہ سے وہاں چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں پیمپرز کے گیلے پن سے بچوں کو نزلا بخار خانسی ناک بند ہونا اور نمونیاں ہو جاتا ہے پیمپرز کو آج کل کی خواتین نے فیشن بنا لیا ہے کچھ ٹائم پیچھے چل جائیں تو ماں بچوں کو پیدائش سے لے کر ایک دو ماہ تک لنگوڈ بانتی تھی جو نرم کپڑے سے گھر میں تیار کیے جاتے تھے بچوں کو لٹانے کے لیے نیچے نرم گدہ بچھایا جاتا تھا اور بچہ جیسے ہی پشاپ کرتا ماں کو فوراں پتا چل جاتا اور بچے کا لنگوڈ چینج کر کے گدہ بدل دیتی تھی اس وقت بچے نہ تو زیادہ بیمار ہوتے تھے نہ ہی ان کی صحت گرتی تھی جبکہ پیمپر میں کئی کئی گھنٹے بچہ مسلسل پشاپ پخانا کرتا ہے پھر کہیں جا کر اس کا پیمپر بدلہ جاتا ہے اکثر ماں شکایت کرتی ہیں کہ بچہ دودھ ٹھیک کیتا ہے مگر سوتے وقت روتا ہے زد کرتا ہے اور دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کا اصل سبب گیلا پیمپر ہے جو بچے کو بیچین رکھتا ہے اس کے باوجود اگر بچہ بیچین ہے تو رات کو بچے کے پیروں کے تلووں پہ نیم گرم تیل کی مالش کریں دودھ پلا کر کندے سے لگائیں جب تک بچہ ڈکار نہ لے لے کندے سے لگائے رکھیں ڈکار سے بتا چلتا ہے کہ بچے کا پیا دودھ حضم ہو گیا ہے بچہ سکون سے سو جائے گا اور صحت بھی اچھی ہوگی احتیاط علاج سے بہتر ہے